نو مئی کے واقعات میں نامزد میاں اسلم اقبال کے گرد گھیرہ تنگ سابق سینئر سبائی وزیر اسلم اقبال کے بڑے بھائی کو ہراست میں لے لیا گیا میاں اکرم اقبال کو سمنباد سے ہراست میں لیا گیا میاں اکرم اقبال کو ڈی ایس پی سی آئی اے کینٹ نے ہراست میں لیا میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں میاں اسلم اقبال کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے نومائی کے واقعات میں نامزد ملزم میاں اسلم اقبال کے گرد گھیرہ تنگ سابق سینئر سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے بڑے بھائی کو حراست میں لے لیا گیا میاں اکرم اقبال کو سمنباد میں حراست میں لیا گیا میاں اکرم اقبال کو ڈی ایس پی سی آئی اے کینٹ نے حراست میں لیا میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں میاں اسلم اقبال کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے نومائی کے واقعات میں نامزد میاں اسلم اقبال کے گرد گھیرہ تنگ سابق سینئر سبائی وزیر اسلم اقبال کے بڑے بھائی کو حراست میں لے لیا گیا میاں اکرم اقبال کو سمنباد میں حراست میں لیا گیا میاں اکرم اقبال کو ڈی ایس پی سی آئی اے کینٹ نے حراست میں لیا میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کی کوششیں بھی جاری ہیں جبکہ میاں اسلم اقبال کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے نومائی کے واقعات میں نامزد میاں اسلم اقبال کے گرد گھیرہ تنگ جبکہ سابق سینئے اور سبائی وزیر اسلم اقبال کے بڑے بھائی کو حراست میں لے لیا گیا میاں اکرم اقبال کو سمنباد سے حراست میں لیا گیا میاں اکرم اقبال کو ڈی ایس پی سی آئی اے کینٹ نے حراست میں لیا میاں اسلم اقبال کی گرفتاری کی کوششیں بھی جاری ہیں میاں اسلم اقبال کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے